موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو میرے جسم کی بارہ ہڈیاں فیکچر ہو گئی تھے میں سٹوڈیو لائن میں رہا ہوں ایکٹنگ لائن میں رہا ہوں نہ کوئی جواب دیتا تھا کیونکہ میری ہڈیاں فیکچر تھی ٹانگیں فیکچر تھی تھائی میرا آڈ ہے اور یہ چوتھا سال ہے زخم نہیں بچا میڈیسن رکنے کی وجہ سے یہ میرا پریڈ خراب ہو گیا بچے جو ہیں وہ ڈھکن اٹھا تھا کہ جب ہڈیاں دیکھتے تھے تو دل کو دکھ ہوتا تھا اسلام علیکم ناظرین ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا محسبان جنید آدل جوکر ہمارے معاشرے کے ایک ایسا ناقابل فراموش کردار ہے جو بچوں بوروں اور بہت سے اداس لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بھی کھیر دیتا ہے جوکر تو لوگوں سے مزاک کرتا ہے لیکن زندگی نے جوکر کے ساتھ کیا مزاک کیا ہے کہ اس نے خود کو کیوں لوگوں سے یوں چھپا لیا کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی آج میرے ساتھ ایک ایسے جوکر موجود ہیں جو معذور ہیں انہوں نے گریجویشن کر رکھی ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک حادثے کے دوران ان کے جسم کی بہت سی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اس سارا دن ویلچیر پر بیٹھ کے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرتے ہیں اور اپنا روزگار کماتے ہیں یہ ساری کہانی ہے کیا آئیے آپ کو انہیں کوئی زبانیں سناتے ہیں اسلام علیکم جی سب سے پہلے بتائی گا کیسی طبیعت آپ کی جی اللہ کا شکر ہے جس حال میں بھی ہوں بہت شکر ہے سر مجھے بتائیے گا کہ یہ حادثہ آپ کے ساتھ پیش کیسے آیا یہ میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو ٹریک کے ساتھ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میرے جسم کی بارہ ہڈیاں فیکچر ہو گئی تھے جس کی وجہ سے تین سال مسلسل چار پہی پہ رہا ہوں اور چوتھا سال آٹھ ماہ اوپر ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ کرائیسیز آئے ہیں اور بچوں کی ایڈیوکیشن بھی رک گئی ہیں رینٹ بھی مکان کا اتنا زیادہ چڑ گیا تو کاروبار کوئی آئے نہیں تھا نہ کوئی جواب دیتا تھا کیونکہ میرے یہاں ڈیاں فیکچر تھی ٹانگیں فیکچر تھی اس وجہ سے پھر مجھے مجبوراً یہ جوکر کا کام کرنا پڑا گھر کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے تو بچے جو ہیں وہ ڈھکن اٹھا اٹھا کہ جب ہانڈیاں دیکھتے تھے تو دل کو دکھ ہوتا تھا پھر مجبوراً مجھے پھر یہ گٹ اپ اپنانا پڑا اتنے بڑے حادثے کے بعد موت کے علاوہ صرف ایک ہی آواز ہو سکتی ہے جو انسان کو اٹھنے پر مجبور کر دے ایسی کون سی آواز تھی جس نے آپ کو اٹھنے پر مجبور کر دیا جی بالکل آپ نے بہت اچھا question کیا جنہوں نے مجھے blood دیا تھا وہ بھی جا کے دوبارہ اپنے عزیزوں میں کہہ رہے تھے کہ blood تو دے آئے ہیں لیکن پتا نہیں بندہ بچے کے نہ بچے تو ابھی میں hospital ہی تھا بہت جو ہے بری حالت میں تھا تو یہ آواز میرے کانوں تک پہنچ چکی تھی لیکن میں نے یوٹیوب پہ قسم علی شاہ کو دیکھا ہے بہت اچھا پریچ کرتے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ گر کے اٹھنا ہی دوسری زندگی کا نام ہے تو میرے وہ دل میں بات تھی تو مجھے اس بات نے کھڑا کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں جو لوگوں کو پریچ کرتے ہیں حوصلہ دیتے ہیں نئی زندگی کے لیے ایسے ورڈ انسان جو دوسروں کو سکھاتا ہے بتاتا ہے تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں ان کی یہ بات میرے دل میں نصب تھی کہ گر کے اٹھنا ہی زندگی کا نام ہے تو میں نے اٹھنا تھا اور میرے دل میں تھا کہ میں نے اٹھنا ہے اور دوبارہ اپنی زندگی کو بھاگ آپ اٹھ کے کھڑے بھی ہو گئے جی اللہ کے شکر ہے میں اب اپنی دو ٹائم کی روٹی بچوں کی لے کے جاتا ہوں میڈیسن لے کے جاتا ہوں ایسا بھی ٹائم تھا کہ ہفتہ ہفتہ دو دو ہفتے میری میڈیسن رک جاتی تھی جس کی وجہ سے یہ میرے پریڈ خراب ہوئے ہیں یہ تھائی میرا آڈ ہے اور یہ چوتھا سال ہے زخم نہیں بچا میڈیسن رکنے کی وجہ سے یہ میرا پریڈ خراب ہو گیا خود کو جوکر کے کردار میں ڈالنے کا خیال کہاں سے آئے جی میں جب ینگ تھا اپنی جوانی کے ٹائم میں میں سٹوڈیو لائن میں رہا ہوں ایکٹنگ لائن میں رہا ہوں تو یہ ٹائلینڈ میرے اندر تھا ڈانس وغیرہ کا بھی تھا ایکٹنگ کا تھا تو پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ میں بلون وغیرہ بیچ کے تو اپنا گھر کا سرکل چلاوں گا جب شالمی گیا تو یہ میں نے بچپن میں دیکھا تھا جوکر ایک لڑکا بنا ہوا لبلٹی میں تو مجھے خیال آیا کہ یہ ٹائلینڈ تو میرے اندر ہے اداکاری کا بھی ہے ڈانس وانس کا بھی ہے تو میں بیٹھ کے پاس ہلجل کے ادائیں وغیرہ دکھا کہ بچوں کو تو یہ جوکر جو ہے اس کو استعمال کر رہا ہوں اپنے ٹائلینڈ کو وہ جو میں نے جوانی میں سٹوڈیو لائن میں ٹائم گزارا تھا وہ فان بھی میرے کام آیا اور آج اسی فان سے میں روٹی کماؤ رہا ہوں جوکر بننے کے بعد کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مشکلات تو یہ ہیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں ایک سفید بوش بندہ تھا اور بچوں سے چوری ابھی تک یہ کام کر رہا ہوں ریلیٹیو کو بچوں کو کسی کو نہیں پتا کہ میں یہ جوکر کام کرتا ہوں یہ بھی ایک مشکل ہے کہ میں چوری کام کر رہا ہوں پھر یہاں پہ لوگ گزرتے ہیں پتھر مارتے ہیں پیچھے سے میری بگ کھینچتے ہیں گالیاں نکال کے چلے جاتے ہیں پھر اتنے اتنے بہہدہ الفاظ بولتے ہیں جبکہ اپنے ٹائلینڈ سے بچوں کو خوش کرتے ہیں اور ڈانس وانس بھی ہلکا پھلکا کرنا پڑتا ہے تو مطلب اپنی انرجی سے پیسہ کمار ہیں یا دس بیس سو پچاس اکر کو دے دیتا تھا تو کئی ایسے بھیگ مانگنے والا بھی کہا دیتے ہیں جبکہ یہ میرے پاس چیزیں ہیں میں چیزیں سیل کرتا ہوں ساتھ اور اپنے فان سے میں لوگوں کو خوش کرتا ہوں یہ دیکھتے میں نے کچھ کھلونے وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہ سیل کر کے تو میں بچوں کو خوش کرتا ہوں اور اپنے بچوں کی روزی کماتا ہوں زندگی سے شکوا ہے کوئی؟ نہیں جی زندگی سے کوئی شکوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ جس حال میں بھی رکھتا ہے میں اس کا شکر ظاہر ہوں وہ جو قابت تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر مشکل ڈالتا ہے تو وہ اسے کاٹنے کا بھی عطا کرتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اگر اس نے ڈالی ہے کوئی زمائش آئی ہے میرے اوپر تو میں اسے کاٹنے کا بھی اس نے مجھے فان دیا مدد کے لیے جتنے بھی صاحبِ استطاعت لوگ ہیں جو آپ کا اپریشن کروا سکتے ہیں ان سے کیا اپیل ہے آپ؟ ان سے اپیل یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نوازہ ہے اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نوازہ ہوا ہے وہ کترہ کترہ بھی نکالیں تو میرے حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور میرا علاج ہو سکتا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بھی اپنا حدیعہ بغیرہ ڈونیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے ہیلپ کریں اور تاکہ میرا علاج ہو سکے اور کرزے جیسی لانس سے میں بچ سکوں بہت شکریہ میرے ساتھ اس وقت یہ جوکر صاحب موجود تھے اور جوکر تو اس معذوری کے باوجود بھی آپ تمام لوگوں کے چہرے پر خوشی بکھیڑنے میں مصروف ہے لیکن اس جوکر کے چہرے پر خوشی کیسے لانی ہے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے ان کا ایک نمبر اس وقت سکرین کے اوپر چل رہا ہے جتنے بھی صاحبہ استطاعت لوگ ہیں میری ان سے اپیل ہے کہ وہ ان جوکر صاحب کی مدد کریں کہ یہ ایک دفعہ پھر سے اپنے پاؤں پر اٹھ کرے ہوں اور دوبارہ سے محنت کریں اور دکھائیں دنیا کو ثابت کر کے کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے اور جو انسان حمد نہیں آرتا اللہ تعالی ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے اپنے مذبان جنید عادل کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بان مجھے دیجئے اجازت